نمشہار دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شواغت ہے دوستوں کیشے ہیں آپ شبی امید کرتے ہیں کہ بھگوان بھولی نات کے شرباشی آپ شبی بہت اچھے ہوں گی اپنے گھر میں شوست ہوں گی دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ آج شام کے پانچ بچ کر تیس منٹ کے باشی آپ شبی کے زیون کال میں ہونے والے ہیں بہت بڑی چمتکار دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ بھگوان بھولی نات کے شرباشی آج شام کے پانچ بچ کر بیش میٹ کے باشی آپ شبی کی جنکال میں کچھ ایسی بڑی گھٹنائے ہونے والی ہے کچھ ایسے بڑے پریورتن ہونے والے ہیں جنہیں شن کر جنہیں جان کر آپ شبی کے پیروں تلی جمین کھشک جائے گی صحیح دوستوں کچھ ایسے ہی بڑی خوش گبری اب آپ شبی کی جنکال میں آنے والی ہے جنہیں شن کر آپ اپنے کانوں پر یقین نہیں کریں گے لیکن دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ آج شام کے پانچ بچ کر تیس میٹ کے باشی ہر جگہ پر آپ کے ہی نام کا بول بالا ہوگا جہاں دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ شبی کی جنکال کی شب سے بڑی جیت اب آپ شبی کو ملنے والی ہے جن کاموں میں آپ نے بہت زیادہ شمے دیا تھا جس چھتر میں آپ نے بہت زیادہ محنت کیے تھے دوستوں وہاں سے آپ کو کچھ ابھی تک حاشل نہیں ہوا تھا لیکن دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ اب گرہوں کی ستتی میں بدلاؤ ہو چکا ہے آج شام کے پانچ بچ کر تیس میٹ کے باشی آپ شبی کو جیون کی وہ خوشگوری ملنے والی ہے جنہیں پانے کے لیے آپ پچھلے شمیشی بہت زیادہ بے قرار ہو رہے تھے دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ بھگوان بھولینات کی لیلا پرمپار ہے بھگوان بھولینات جن کے بھی جنکال میں چمتکار کرتے ہیں دوستوں ان کی پوری دشاں بدل دیتے ہیں جہاں دوستوں اور اب آپ شبی کی جنکال میں بھی دش بڑی خوشگوری ملنے والی ہے جہاں دوستوں بہت چھتروں میں آپ کو کچھ ایسے لاب کی راستی ملیں گے جنہیں دوستوں جان کر آپ کے آنکھوں میں خوشی کے آنشو ہو جائیں گے پر دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ آج میں آپ کو کچھ بھی کرنا ہے لیکن شبی باتوں کو دھیانشی شمجنا ہے کہ دوستوں آپ تو یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کی جنکال میں کوئی اچھا کاری ہوتا ہے جب بھی آپ کو کہیں شے خوشی ملتی ہے تو دوستوں کہیں نہ کہیں ایشی کریائیں کچھ لوگ ضروری کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے خوشی بھی دکھ میں بدل جاتی ہے دکھ میں پھر جاتی ہے جیہاں دوستوں اور آج شام سے بھی آپ کو کچھ چھتروں کو لے کر شتر کر رہنا ہوگا کچھ باتوں کا دھیان رکھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آوشک ہے اس لئے دوستوں ہمارا بش آپ شبی سے اہی نیویدہ رہے گا کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ بھول کر بھی میشنا کریں اور شروع سے لے کر انت تک دھیانش دکھئے گا جیہاں دوستوں شے پہلے دوستوں جو بھی بھگوان بھولی نات کے شچے پیری بھکت ہیں دوستوں ویڈیو کو ایک پیارہ شلائک ضرور کیجئے گا اور کمینڈ بوکس میں سچے من سچے ہیردے بھاوشی جائے بھولی نات ہر ہر مہادیب ضرور لکھئے گا دوستوں کرپا نیدان بھگوان بھولی نات کاشی محشربات آپ شبی کو پھرات ہوگا جیوان کال کے کشت دیرے دیرے شماپت ہوں گے شاید دوستوں چینل پر بھی نئے ہیں تو دوستوں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بولیے گا تو اے دوستوں بات کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں جیوان کے ایک ایشے مہتپون گیاں سے جو کہ دوستوں آج کے اس دور میں ہر ویکتی کو شننا اور جاننا بہت ہی زیادہ عوشق ہے دوستوں ہم آپ شبی کو دعوی کے اشارات کہتے ہیں کہ اگر آپ ان باتوں کو سنو لیں گے دھیانشی تو دوستوں جیوان کال میں جینے کا طریقہ آپ کو پتا چلے گا اور جو بھی کاریوں میں آپ گلتی کرتے ہیں جہاں بھی آپ کو خوشی کی پرابتی نہیں ہوتی ہے دوستوں بات کرتے ہیں دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ ٹرین کی انتجار میں ایک بجرگ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر رمائن کی ایک چھوٹی شی پھوستک پڑھ رہے تھے تب ہی وہاں ٹرین کی انتجار میں بیٹھے ایک نو دمپتی جوڑے میشے اس نو یوگ نے کہا بابا آپ ان شنی شنائی کہانی قطعوں کو پڑھ کر کیوں اپنا شمی برواد کر رہے ہو ان سے آپ کو کیا ہی شکنے کو ملے گا اگر پڑھنا ہی ہے تو انڈیا ٹوڈے پڑھو اکھبار پڑھو فلمی گیکجین پڑھو اور بہت شیئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا داری کی بات شکھاتی ہے وائیوار کی گیان دیتی ہے انہیں پڑھو یہ کیا فالتو کی دکی آنوشی آؤٹ ڈیٹیٹ کتاب پڑھ رہے ہو اتنے میں اچانک ٹرین آ گئی یوک اگلے گیٹ پر اور بابا پچھلے گیٹ پر ٹرین پر چڑھ گئی ٹرین کی چلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد یوک کی چکھنے چلانے کی آواز آئی کیونکہ یوک خود ٹرین میں چڑھ گیا تھا پر اگر تم نے رمائن پڑی ہوتی تو یہ گیان ہوتا کہ رام شکھا تب ناؤ مانگ پری چڑھ چڑھ رگ رگ رائی ارثات شریر رام نے ناؤ پر چڑھ تش میں پہلے شیط کو ناؤ پر چڑھ آیا تھا اس کے بعد چڑھ تھے اتا تم بھی پہلے اپنے پتنی کو ٹرین میں چڑھ تے تو تمہارے شات یا گٹنا نہیں ہوتی اس لے کا اشار ہے کہ ہمارے وید چار اپو وید ویدانگ ویدانگ برامن گنت رام منو شم رتی بھاگ گیتا آدی شب کچھ شکھاتے ہیں جو بات ہمارے گرنط وش نات دھرم شکھاتا ہے آج کی تثہ کثیت موٹ پشتکیں نہیں شکھاتی ہے آج آدمی کو پڑھنا تو آگیا پر کیا پڑھنا ہے یہ نہیں آیا جیوان تو مل گیا پر جینا کیش ہے یہ نہیں آیا زیادہ لگ شانس لینے مردے ہوتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کو آج پر اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو دوستوں ویڈیو کو ایک پیارا شلائق کیجئے گا اور ان کے لئے کمن باکس مل دیں جیش رکش را دے تو آئے دوستوں سے شاد بات کرتے کہ آج شام کے پانچ بچ کر تیش میر کی باکس شیاب شیاب شیبی کی جن کال میں کون کون شی بڑی کچھ گبری ملنے والی ہے بگوان بولنات کے شیر بار شیاب 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 دوستوں ویڈیو ملنے شیاب 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 ہوگا دوستو مکان اور پھر گاری سے زماندید کاغ جاتوں کو بہت ادھیک شمال کر رکھیں تو آپ کے لئے بہتر ہوں گی اس کو پراندھو دوستو یہ اس میں آپ کے لئے سمیں ہوں گے میڈیکل چھتر میں سیکشنک چھتر سے جڑی لوگ اپنے وشے کے بارے میں اور ادھیک جعان پرابت کریں یادی آپ شرکاری نوکری کی اکچھا رکھتے ہیں تو دوستو یوگ ویکتی دوارہ مار دوستو ملنا آپ کے لئے بہت جلوری ہو شکتا ہے دوستو اپنی مرکملوں کو پوری کرنے کے لئے شیم کی ساتھ ساتھ محنت کی بھی عوشتہ ہوں گی اس کو پراندھو دوستو یشمی آپ کے لئے جو سمیں ہوں گے آپ کے دنچریہ کے لئے جو سمیں ہوں گے دوستو یشمی آپ روجمرہ کے دنچریہ سے ہٹ کر اپنا شمی جو ہے آدم اولکون کرنے میں وحیطت کریں گے اسے دوستو آپ کو جنوں کا شمادھان پانے کی سمجھ ملے گی دوستو یشمی آئے اور وائے کی جو ہے سمانتہ بنی رہے گی نیجدی کی میترشے بھی میل املاپ میں کا دور رہے گا اس کو پراندھو دوستو یشمی دوسروں پر جادہ جو ہے ڈیسٹی فری نار رکھ کر اپنے وائیوار میں کچھ جو ہے لششلہ بن لائیں اسی دوستو سماندھوں میں جو ہے سودھار ہوگا شاہدھی دوستو میں بہت ادھک سوچ پیجار کرنے کی اپکشا اپنی یوزناؤں کو بھی کنیانویت کرنے میں شمای لگائیں اس کو پراندھو دوستو یشمی آپ کے لئے جو سمی ہوگی اپنی آرثیق پرستیتی کو بہترین بھرانے کی آپ کی جو کوسی سے یشمی سپل رہے گی دوستو نیا گھر یا پی روان کھدنے کی یوزناؤں آپ کی زلدی ہی پوری ہو شکتی ہے بہت تک باتوں میں پرکتی دیکھوانا آپ کے لئے یشمی آشان ہوگا یشمی نیدی کی لوگوں سے ملاقات آپ کے لئے فائد مرشاپیت ہوگا دوستو آپ کا کشی مہتپن وشے پر کام کرنا شملتا دے گا پراندھو دوستو کبھی کبھی ابھیمان اور پھر اتی آش مشوا چیزی استیتی آپ کے لئے نقشان دائک رہ شکتی ہے گھر کے بڑے بجروں کی شلافر عمل عوش کریں آپ کو عوشی کوئی مہتپن سجاویش میں پرابت ہوگا دوستو وہاں چلاتش میں عارتھیک شدرکتہ رکھیں یشمی آپ کو عارتھیک نقشان بھی ہو شکتا ہے اس لئے دوستو چھوٹی موٹی باتوں پر بھی ادھیک دھیان دینے کی عوششتہ ہوگی کسی اور کی غلطی کا شجاہ یشمی آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے دوستو خود پر رکھیں غلط انجام کو دور کرنے کے لئے توراند اس پر ایکشن لینا آپ کے لئے جردی ہوگا دوستو پیچھلے کوشش میں سے جن کاریوں میں رکاوٹ آ رہی تھی وہاں کاری اشن میں سہج اور اشانی طریقے سے حلو جائیں گے دوستو ورشتر آبوشن جیسی کھرداری میں بھی شمیع ہوئتید ہوگا نئیدیکی لوگوں کے شاتھ شمانوں میں بھی اور ادھیک نئیدیکی آئیں گے دوستو بچوں کی شمسیاؤں کو شانتی پرون طریقے سوچنے اور شانتی پرون طریقے سے شمسیاؤں کو سلجھانے کی گزر کریں اسے ان کے اندر آت مشواس بڑھے گا کالپنیک باتوں پر ادھیک دھیان نہ دے کر جو ہے یہ اتھارت پر آپ مشواس رکھیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے دوستو آج پاس کیونے پیسٹیتی پر نینتر رکھنا بھی آپ کے لئے اشان ہو شکتا ہے نکارتمک بارتوں کو بھی آپ شکارتمک بنانے میش میں کامیاب رہیں گے دوستو بھوت کال میں کسی کو کی ہوئی مدد یش میں آپ کو فائدہ دے سکتا ہے نئے لوگوں کے ساتھ پریچھے بڑھانے کی وجہ سے کام سے جڑے نئے افسور بھی آپ کو پرابت ہوں گے اس کو پرابت ہوں گے دوستو یش میں اگر آپ کی کیریئر کو لے کر بات کریں تو دوستو یش میں وائپاری ورک کیلئے جو سمیں ہوں گے ویسیس لاپ کا دن ہوگا دوستو یش میں آپ کے لئے جو سمیں ہوں گے دوستو یشائی میں بہت اچھی سپلتہ بھی آپ کو ملے گی کچھ نئے انماند ملنے کی بھی شمہو نہ بن رہی ہے پرانتو دوستو کوئی بھی ڈیل فائنل کرتش میں جو ہے اس کے سبھی پہلوں پر سوچ بیجار اوش کریں لاپ کی مارد آپ کے ملیں گے اور پیش میں دوستو اپنے کاریوں کو جو ہے ساودھانی پروک کریں انہی تھا ادھیکاری ورکوں سے اس میں نراجگی سہنا بھی آپ کو پڑھ سکتا ہے اس کو پرانتو دوستو یش میں اگر آپ کی لب لائپ کے لئے بات کریں تو دوستو آپ کی لب لائپ کے لئے جو سمیں ہوں گے پتی پتنی کے شماندوں میں کچھ مدبید اتپن ہو شکتے ہیں دوستو آپ کو اپنے شعبہ میں کچھ بادلاؤ لانے کی بھی اتپن ہو شکتا ہوں گی پریم پرشنگوں میں یا پھر پریم سماندوں میں پاریویل کی شکرتی ملنے سے من تھوڑا سا پرسند رہے گا اس کو پرانتو دوستو یش میں پتی پتنی کے بیچ اگر شماندی ڈکراؤ اتپن ہو شکتی ہے دوستو یش میں سمجھداری شوئے کام لینا آپ کے لئے آپ کے شماندوں کو مدد بنائے گا اس کو پرانتو یش میں آپ کے شواس کری جو سمیں ہوں گے دوستو یش میں شواس تک سام تک اتم ہوگا کچھ نرم رہے گا یش میں موشم کی بدلاؤ میں اپنا بچاؤ رکھنا آپ کے لئے اتفاوش ہوگا ان سے دوستو آپ کو لپروحہی نہ کریں تو آپ کے شواس کے لئے بہتر ہوں گے اس کو پرانتو یش میں آپ کے شواس کے لئے سمجھوں گے دوستو اپنی دن چرے اتتا کھان پان کو اوہشتید رکھنا آپ کے لئے انضافتو ہوگا تو دوستو ان پر دھیان دیں یہ آپ کے شواس کے لئے بہتر ہوں گے